اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید رکھتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے آج جن جوبز کے بارے میں آپ کو ہم بتانے والے ہیں بہت ہی اچھے جوبز ہیں اور تین قسم کے جوبز ہیں تین ٹائپس کے جوبز ہیں آپ ویڈیو میں بنے رہیے انڈ تک دیکھئے ویڈیو پوری ویڈیو دیکھا کریں کیونکہ بعد میں اکثر آپ کو آپ ویڈیو پوری دیکھتے نہیں ہیں اور بعد میں آپ کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہاں اپلائے کرنا ہے کیسے اپلائے کرنا ہے تو دو تین چار منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے یہ آپ کوشش کریں کہ پوری دیکھ لیا کریں کیا بتا یہ دو تین چار منٹ آپ کے کام آ جائیں اور آپ کو اچھی سی جوبز مل جائیں تو کوشش کریں کہ ویڈیو جو ہے یہ پوری دیکھا کریں اچھا جو جوبز ہیں وہ گلیداری گروپ میں ہیں گلیداری گروپ یہاں کا دبائی کا جوئی کا ایک بہت ہی بڑا گروپ ہے جن لوگوں نے بھی دبائی میں ٹائم گزارا ہے جن لوگوں نے بھی جو لوگ دبائی میں رہتے ہیں یا یو ای میں کہیں پر بھی رہتے ہیں تو ان کو پتا ہوگا کہ گلیداری گروپ کیا ہے اور کتنی بڑی کمپنی ہے ان کے ڈیفرنٹ کام ہیں جیسے گلیداری آٹوموبائلز کا کام ہے ان کا گلیداری ڈرائیونگ سکول ہے گلیداری یہ گلیداری وہ مطلب ڈیفرنٹ اس کے ڈیفرنٹ بزنسز ہیں گلیداری بڑی درز کی تو یہاں پر جو جوبز آویلبل ہیں تین قسم کے جوبز ہیں ایک ہے ویر ہاؤس اسسٹنٹ کا اور دوسرا ہے نیوز پروڈیسر کا دوسرا جوب ہے وہ ہے کیشیئر کا تو جو ویر ہاؤس اسسٹنٹ ہیں ان کے ریکوائرمنٹس کیا ہیں وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں نیوز پروڈیسر کے بھی اور کیشیئر کے بھی جو ویر ہاؤس اسسٹنٹ ہے ان کا جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے لئے کم سے کم آپ کو پلس ٹو ہونا چاہیے بارویں پاس ہونا چاہیے اور ویر ہاؤس اسسٹنٹ کا کام کیا ہے ویر ہاؤس اسسٹنٹ کا کام جو ہے جو ویر ہاؤس کا فورمن یا سپروائزر ہوتا ہے اس کو کام میں اسسٹ کرنا یہ ہے ویر ہاؤس اسسٹنٹ کا کام تو warehouse assistant جو ہیں وہ مطلب جو daily کے حساب سے جو inventories ہوتی ہیں اس کو record کرنا کیا سامان آ رہا ہے warehouse میں warehouse سے کیا سامان جا رہا ہے warehouse میں کن چیزوں کی ضرورت ہے کون سا سامان کم ہو رہا ہے کون سا سامان مطلب اس کی access ہو رہی ہے زیادہ ہو رہا ہے کون سا سامان پڑا ہوا ہے یا پڑے پڑے خراب ہو جائے گا ہے یہی چوٹی موٹی چیزیں ان چیزوں کی record کرنا already آپ کے ساتھ warehouse supervisor ہوتا ہے تو اس کو assist کرنا اس کو help کرنا ان سارے کاموں میں اس کو warehouse assistant کا کام یہی ہے اور اس کو warehouse assistant بولتے ہیں اس کے لئے جو انہوں نے requirement مانگی ہے وہ requirement ہے بارویں پاس انہوں نے مانگا ہے مطلب آپ کو 12 plus 2 ہونا چاہیے HSS CPG سے بولتے ہیں higher secondary school بھی بولتے ہیں تو آپ کو وہ pass ہونا چاہیے اور warehouse میں کہیں نہ کہیں پر دو تین سال کا experience ہونا چاہیے آپ کے پاس تو یہ warehouse assistant کی requirement ہے ان کی اس کے بعد news producer تو news producer جو ہے اس کے لئے انہوں نے کچھ requirement لکھی نہیں ہے لیکن news producer کا کام مطلب لازمی بات ہے جیسے نام سے ہی ظاہر ہے کہ production کا کام ہے تو وہ لازم بات ہے پیسے والے لوگ کر سکتے ہیں تو جن کے پاس پیسہ ہے اور جو news production میں آنا چاہتے ہیں جن کے پاس experience ہو industry میں یا مطلب media میں کسی بھی production house میں تو وہ جا سکتے ہیں اس میں بھی apply کر سکتے ہیں اور تیسرا جو وہ ہے cashier کا تو cashier کا کام already آپ کو پتا ہے کہ accounts related کام ہے accounts سنبھالنا cashier مطلب جو daily inventories ہو رہی ہیں cash کے حساب سے cash flow statements کو سنبھالنا pt cash کو سنبھالنا اور مطلب وبا کی financial terms کو دیکھنا کہ company میں کون کونسی financial transactions ہو رہی ہیں ان سب کو دیکھنا یہ cashier کا کام ہے تو اس کے لیے جو میں آپ کو link ہے وہ نیچے description میں لگا رہا ہوں آپ جا کے تینوں jobs پہ ایک ہی link سے apply کر سکتے ہیں carriers میں جانا ہے آپ کو ویب سائٹ میں جانے کے بعد آپ کو carriers میں جانا ہے carriers میں وہاں پہ جا کے اپنی cv upload کر دینی ہے اور اپنے apply کر دینا ہے دو تین منٹ آپ کے لگ جانے ہیں لیکن آپ کو job کے chances آپ کے بڑھ جائیں گے لگنے کے تو آپ جائیے وہاں پر link پہ click کریں ویب سائٹ پہ جائیں اور apply کریں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ضرور چینل کو لائک کریں ویڈیو کو بھی لائک کریں اور چینل کو subscribe کریں اور باقی آگے دوستوں کے ساتھ ضرور share کریں تاکہ اگر آپ کے کام کی نابی ہو یہ ویڈیو تو کسی اور دوست کے کام آ جائے اور کیا بتا ان کو job مل جائے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ